بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹس ناظرین پورے ملک میں دھرنے کے بحث روڈ بلاک ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ بھی تقریباً باندھا ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ سکولوں کو آن لائن جو ہے وہ سہولت دی جا رہی ہے اس کے باوجود راول پنٹی اسلامباد میں تو سکول بھی باندھ ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ایس ایچ بنگش صاحب ان سے ہم یہ جانیں گے کہ یہ جو آن لائن سہولت ہے کیا ہر سکول جو ہے وہ یہ سہولت حاصل کر سکتا ہے پہلی تو یہ ضروری ہے کہ اس کے لیے کمپیوٹر لیبارٹری ہو پھر اس کے ساتھ پاورفل فائیو جی نیٹ بھی ضروری ہے لیکن یہاں تو فور جی بھی بڑا مشکل سے آ رہا ہے اسلام علیکم جناب ایس ایچ بنگش صاحب جی وعلیکم اسلام بنگش صاحب یہ کیا آن لائن کلاسز والا جو ڈنگو سلح ہے یہ تو اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ جب آپ نیٹ دے رہے ہو یا اچھا کمپیوٹر آپ کے پاس موجود ہو شکریہ مانگر صاحب آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ یہ اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے کہ جب نیٹ کی سہولت موجود ہو لیکن ایک پہلو اور بھی ہے لیکن ایک پہلو اور بھی ہے لیکن نیٹ کی فیسلیٹی آویلیبل ہے وہ جو مریم نواز صاحبہ نے پنجاب میں یا لاہور میں فری نیٹ دینا تھا وائی فائی دینا تھا وہ بھی موجود ہے اور اب کلاسز آن لائن ہونی ہے تو بھی پاکستان میں آن لائن کلاسز نہیں ہو سکتی اچھا اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ فنگر ٹپس پہ کچھ ایسے برینڈز ہے پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹرز کے کہ جو بالکل امانداری سے کہہ لیں یا پروفیشنلی کہہ لیں کہ جو آن لائن کلاسز اٹینڈ کرتے ہیں جو کہ ایک سوفٹویر ہے ایک ایپ ہے جو کہ موبائل اور لیپ ٹاپ دونوں پہ چل جاتا ہے جو کہ آج کل ہر بڑا سکول استعمال کر رہا ہے وہ ہے زوم ایپ زوم ایک ایسا ایپ ہے جس کے تھو آپ آن لائن کلاسز کنڈک کر سکتے ہیں اور ہو رہی ہیں اس ایپ کے تھو جس طرح پہلے سکائپ پہ کانفرنسز ہوتی تھی یا اب بھی زوم پہ کانفرنسز بھی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہے لیکن علمیہ یہ ہے کہ میں آپ کو اگر سٹیپ وائز بتاؤں کہ جو برینڈز آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں بچوں کی اور ان کو لیکچر پروائیٹ کر رہے ہیں اس میں بھی قریباً 50% سے زیادہ سٹوڈنٹس اپنے فیک نیمز کے ساتھ آتے ہیں پھر ان کو دوبارہ سے جو ہے نا ری ریجسٹر کیا جاتا ہے اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ کیا کریں اپنے اریجنل نیم کے ساتھ آئیں اپنے اریجنل نیم کے ساتھ آنے کے بعد بھی اب میرے اگر آپ کو کہوں کہ یہ کیمرے کے سامنے اب جو ہے نا عوام مجھے دیکھ رہی ہے اب کیمرے کے لیفٹ رائٹ کیمرے کے بہائنڈ کیا ہو رہے ہیں وہ تو نہیں دیکھ سکتی نا عوام وہ تو صرف ہم ہی دیکھ رہے ہیں تو یہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچے جو کہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر بھی رہے ہیں نا وہ بھی آن لائن کلاسز اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں بلکہ صرف اپنی اٹینڈنس لگوا رہے ہیں باقی تیچر آن لائن کیا پڑھا رہا ہے کہ میں ثبوت کے ایک پریکٹیکل پہ ایک ایکسپیڈینس کے بیس پہ آپ سے یہ بات شیئر کر رہا ہوں یہ تو ہوگی برینڈز کی بات کہ وہ پروائیڈ کر رہے ہیں برینڈز سکول کے تو کوئی غلطی نہیں ہے اس میں سٹوڈنٹس کا وہ ہے کہ وہ نہیں پروپرلی لے رہے کیونکہ آن لائن میں ہوئی نہیں سکتا لیکن سکول والے اپنی محنت جاری رکھے ہوئے ابھی اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھیں پنجاب میں یا صرف آپ پنڈی اسلام آباد کی بات کر لیں تو پنڈی اسلام آباد میں قریباً کوئی ایٹین پرسنٹ جو سکول ہے نا ٹوٹل پرائیویٹ سیکٹرز کے وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہے وہ ان ریجسٹرڈ ہے وہ ایف ڈی ای سے بھی ریجسٹرڈ نہیں ہے اگر اپر لیول سکول ہے ہائی سکول ہے وہ نہ فیڈرل بورٹ سے ریجسٹرڈ ہے ٹھیک ہے نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے فیڈرل بورٹ سے پرائیویٹ ایگزامینیشن بھی چل رہی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر فور ایگزیمپل کسی ایک شخص کا سکول ریجسٹرڈ ہے یا کسی کا سکول ایفیلیٹ ہے تو وہ تھوڑے بوتے ایکسٹرا پیسے لے کے یا ایک ایسا سکول جو کہ ریجسٹرڈ نہیں ہے ایفیلیٹ نہیں ہے وہ تھوڑے سے پیسے زیادہ دے کے اپنے اس دوست سے جس کا سکول ریجسٹر ایفیلیٹ ہے وہاں سے اپنے بچوں کے ریگولر ایڈمیشن بجوا دیتا ہے اور یہ علمیہ ہے کہ وہ بچے جب پھر ریزلٹ آتا ہے تو پیرنٹس جو ہے نا وہ علمیہ دیکھتے ہیں کہ شاید ہمارے بچے نالائک ہیں نہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے جو سہولت دی ہے وہ سہولت نہیں ہے وہ ایک الگ سے قومی خزانے پہ بوجھ ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں دیکھیں یہ تو پرائیویٹ سیکٹر ہے نا آپ ذرا گورنمنٹ سیکٹر پہ آ جائیں پنجاب کو رہنے دے جو ہے نا لاہور کو رہنے دے کے پی کے کوئٹا سن سب کو رہنے دے فیڈرل کیپیٹل کی بات کر لیتے ہیں یہ جو کیپیٹل ہے نا دارالخلافہ ہے جو ہمارا یہاں کی بات کر لیتے ہیں یہاں پر جو ایف ڈی ای ہے فیڈرل ڈیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن اس کے پبلک سیکٹر کے سکول جو ہے نا ان کی تعداد لگ بگ قریباً چار سو بتی سکول ہیں دو ازار چوبیس کے ریپورٹ کے مطابق جولائی دو ازار چوبیس کے ریپورٹ اسلام آباد کے جو سکول اسلام آباد میں جو ایف ڈی ای ہے فیڈرل ڈیریکٹریٹ آف ایڈوکیشن جی صحیح اب مجھے یہ کہیں بتائیے کہ جو چار سو بتی سکول ہے اس میں رولر اور اربن ایریا دونوں شامل ہیں ٹھیک ہے آپ رولر کو چھوڑیں اربن ایریا میں ایف ڈی ای اپنا موقف دے دے کہ یہ ہمارے جو ہیں نا دو سو سکول ہے یا سو سکول ہے جو کہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں ہمیں ان ٹیچرز کا نام بتا دیں گورنمنٹ سیکٹر کے ان ٹیچرز کا نام بتا دیں کہ جو آن لائن کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں اور بہت ایزی ہے آن لائن کلاس اٹینڈ ہوتی ہے تو زوم پہ اس کی اٹینڈنس ہوتی ہے نا سکرین شاٹ لی جا سکتی ہے لیپ ٹاپ پہ کمپیوٹر پہ سنپ کے ذریعے وہ اکاؤنٹ کی جا سکتی ہے سکرین شاٹ ہو سکتی ہے وہ دیکھیں ہمیں بتائیں کہ جی یہ دیکھیں ہمارا آن لائن کلاسز کنڈک کر رہے ہیں اور یہ بچوں کا تعلیمی نقصان نہیں ہو رہا ہمارا مین کنسن یہ ہے کہ بچوں کا تعلیمی نقصان ہو رہا ہے نہیں چار سو بتی جو سکول ہیں وفاقی دارالحکومت کے کیا ان میں کمپیوٹر لیبارٹریز ہیں اچھا اس میں سے جو گورنمنٹ سیکٹر کے رولر ایریا کے جو سکول ہے اربر ریلیا اس میں بیسک کمپیوٹر لیپس تو موجود ہیں جو کہ گورنمنٹ سپیشل یہ فیڈرل کیپیٹل کی بات کر رہا ہوں پنجاب کی بات نہیں کر رہا ہوں وہاں تو ہے ہی نہیں نا یا پھر میں دوسرے پشاور یا پھر کوئٹا وغیرہ کی نہیں بات کر رہا یہ تو ایک اور علمیہ ہے نا لیکن جہاں پر موجود ہیں بیسک کمپیوٹر لیبز وہ بھی وہ انٹرنیشنل لیولز کی نہیں ہیں ایک دکہ سکول جو اسلام آباد کے سیکٹرز ہیں ایف سیکس ایف سیون میں کہیں ایک کا دکہ سکول ایسے ہیں پبلک سیکٹر کے جن کو انہوں انٹرنیشنل لیول پر بنانے کی کوشش کی ہے اور اس میں بہتر کام جو ہے نا نواز شریف صاحب کے دور حکومت میں واقعی جی سیکس جی سیون والے سکول واقعی اچھا جی سیکس جی سیون بھی کو تو ہم دیکھتے ہیں یا تو پھر سیکٹر ہیں آپ ذرا رولر ایریا میں تو آئے نا رولر ایریا میں آپ کا نیلور موجود ہے کھناپل موجود ہے چک شہزاد موجود ہے ترلہی موجود ہے ترامنی موجود ہے سیحالہ موجود ہے بارک موجود ہے ترنول موجود ہے سنجانی موجود ہے یہاں پہ مانگڑ صاحب سکولوں کی وہ حالت زار ہے کہ یہاں پر بچے جاتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں تو نہیں اس چیز کی سمجھ آ رہی یہاں پر وہ کون سے ٹیچرز ہیں ہمیں ذرا لسٹ پروائیٹ کرے نا ایب ڈی ای یا ہمیں منسٹری آف ایڈوکیشن بتائے نا کہ ہمارے نہیں اس کا مطلب تو یہ ہے پھر کمپیوٹر لیبارٹریز کے نام پہ فنڈ کھا لیے گئے دیفینٹلی ہنڈر پرسنٹ آپ کی ریسرچ کیا کہتے ہیں میرے ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو آر اربن ایریا کے سکولز ہیں اس میں کمپیوٹر لیبز تو موجود ہیں لیکن آہ نہیں کمپیوٹر لیبز میں کمپیوٹر بھی ہیں یا نہیں چلو رولر ایریا میں کمپیوٹر لیبز میں کمپیوٹر بھی ہیں اور اس پہ بھی اگر لیکن آپریشنل نہیں ہے اس لیول پہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ساتذہ بیٹھے میں اور وہ جو ہے نا زوم پہ اولائن کلاسز لے رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی دیکھیں ایک تو علمیہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سکولوں کی چھٹیاں اتنی ساری ہیں کبھی ایک اچھا کام ہو رہا ہے اچھا کام ہو رہا ہے پاکستان کا ایکنومک فائدہ ہے اس میں لیکن اس کے لیے آپ نے چھٹیاں دے دی تین دن چھٹیاں دے دی دو دن ویکنڈ کے ملا لے پانچ دن وہ گئے اور پھر اس کے بعد جی اللہ آپ کا بھلا کرے سموگ آگئی نو نومبر آگیا نو نومبر آگیا پھر سموگ آگئی سموگ میں سارے سکول بن ٹھیک ہے اب سکول تو بن اور کہا کیا گیا جی اون لائن پڑھایا جا رہا ہے تو میرا کوئسٹن یہی ہے کہ اون لائن پڑھایا جا رہا ہے کہ آپ کی پالیسی کیا گورنمنٹ کی پالیسی صرف اور صرف ان بچوں کے لیے جن کا تعلق ایلیٹ کلاس سے جس کا تعلق اب ایک مزدور کا بچہ اگر ایک ترلائی کے ترامنی کے سنگجانی کے ترنول کے کتریل کے کسی سکول میں پڑھ رہا ہے ان کی کلاسس کون لے رہا ہے ان لائن ان کے پاس تو جو ہے نا وہ فیسلیٹی نہیں ہے کہ جو ایک ایلیٹ کلاس یا اشرافیہ کے بچوں کو اثر ہیں جو بڑے بڑے برینڈز ہیں نہیں آپ نے یہ کوئی سرچ ایسی کی ہے کہ یہ کتنے ارب روپے کا ہر پھر ہو سکتا ہے اس میں فیگر تو میں ارب روپے کا آپ کو نہیں دے سکتا کہ بھئی اتنے ارب روپے کا کیونکہ اس کا تعلق وقتی جو ہے نا ایجوکیشن کے اس ہاں اس میں ہوگا ضرور ہر سکول کا ایک اس پہ آپ کچھ آئیے کہ ڈی جی جو ہے نا فیڈل ڈریکٹ ریٹ آپ ان سے ملیں ان سے کہیں ہمیں بتائیں جی کہاں کہاں آپ کی لیب ہے اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سٹینڈڈ کیا ہے ضرور انشاءاللہ کام از کام نیشنل لیول کا سٹینڈڈڈ ہونا چاہیے نا نہیں میں نے جو میں کہتا ہوں انٹرنیشنل نہ ہو نیشنل تو ہونا چاہیے نا آپ کی بات بلکل درست ہے ہم اگلا پروگرام انشاءاللہ اسی بیس پہ کریں گے لیکن میں نے جو تھوڑی بہتی فیڈل ور کی ہے نا جو کہ راستے بندش آپ دیکھ رہے ہیں آج کل اسلام آباد پرنی میں کیا حال ہے اس کے باوجود جب میں نے تھوڑی بہتی فیڈل ور کی ہے نا کسی سکول میں کوئی انلائن کلاس کی سپیشلی پبلک سیکٹر کے کسی بھی سکول میں کوئی انلائن کلاس کی فیسیلیٹی ایویلیبل یعنی بچے جو ہیں وہ یا تو احتجاج کے مزے لے رہے ہیں نہیں یا احتجاج کے مزے لے رہے ہیں یا گلی میں گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں یا گھروں کی چھت پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور جن کو موقعیں میسر ہیں جن کو مواقعیں میسر ہیں وہ سہر سپاٹے کر رہے ہیں سہر سپاٹے تو نہیں کر سکتے راستی بند ہیں نہیں مانگر صاحب یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ سہر سپاٹے کر رہے ہیں جن کو مواقعیں میسر ہیں ابھی بھی ایسے راستے موجود ہیں مری جانے کے سارے راستے بند ہیں نا پھر بھی مری جانے کے کچھ ایسے راستے ہیں جو کہ کھلے ہیں یار مری تو بندہ صبح جائے شام کو آ جاتا ہے مری کون سا سہر سپٹ میرا علمیہ یہ ہے مجھے ٹینشن یہ ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے ہمارا تعلیمی نظام دنیا سے سو سالہ پیچھے ہے ویسے ہمارے پاکستان میں جو ایڈوکیشن نیول ہے وہ آپ کے پڑوسی ممالک انڈیا سے بھی پیچھے ہے اس کا حل بتائیں یار اس کا حل یہ ہے اس کا جو واحد حل ہے وہ یہ ہے حکمرانوں کی سنجیدگی نہیں دیکھیں نا آپ شباہ شریف تو ہر سکول میں نہیں نہ جا سکتے سوال یہ ہے کہ جو ایڈوکیشن منسٹر ہے سیکٹری ہے وہ سکولوں میں جائے وہ جا کے دیکھیں کہ آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی صبح اچانک چھاپیں مارے جائیں پوری وزارت جو ہے وہ اس میں مصروف ہو جائے فیڈلل ڈریکٹریٹ آف ایڈوکیشن کی افسران سارے جو ہیں متحرک ہو جائیں رورل ایریا میں اربن ایریا میں چھاپیں مارے جائیں کہ جناب یہ آن لائن کلاسز ہو بھی رہی ہیں یا نہیں یا آن لائن کچھ اور دیکھا جا رہا ہے تب ہی جا کے سلسلہ بہتر ہو سکتا ہے آپ نے بلکل سیکھا کہ شباہ شریف صاحب تو ہر سکول میں نہیں جاتے نا نہ جا سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں ان کا کام ہی نہیں ہے ہاں ان کا کام ہے سپرویجن کرنا پھر ان کے نیچے کام کر رہے ہیں ایڈوکیشن منسٹر ایڈوکیشن سیکٹری میرا تو ایڈوکیشن سیکٹری سے ہے ہمم اور وہ اس لیے ہے کہ دیکھیں وہ بیروکریسی سے ہیں نا ہم وہ ایک اچھے لیول پہ تعلیم حاصل کر کے ایک اچھا ایڈوکیشن پاس کر کے اس سیڈ تک پہنچے ہیں ہمم ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ایڈوکیشن کے کیا مسائل اب اب دیکھیں نا یہ علمیہ ہے کہ ہمارے جو فیلڈر ڈریکٹیٹ آف ایڈوکیشن ہے یہاں پہ پہلے تھے جو یہاں کے ڈی جی جو تھے وہ دوبارہ آنا چاہتے ہیں جی وہ ایڈرڈ میں ہیں اس پر بلکل ہمارے ایک پروگرام ہے وہ لنک بھی دے دیجئے گا ہمارے عوام کے لیے اس میں ہم نے نشاندہ کی تھی اور سلسلہ روک گیا لیکن اب میں نے یہ سنا ہے کہ ان کو لانے کے لیے ملک صاحب کو لانے کے لیے رولز میں تبدیلی کی جا رہے ہیں یعنی ایڈوکیشن بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں ہو رہا جی ایک شخص کو لانے کے لیے رولز میں تبدیلی کی جا رہی ہے اور وہ شخص گریڈ ایکیس کا ہے وہ بیس کے عدد پر آ کے کام کرنا چاہتا ہے وہ اس لیے کرنا چاہتا ہے یاد ہے نا بنگش صاحب ہم نے بلکل مجھے یاد ہے ایر ایڈ یونیورسٹی کے وہ پروفیسر صاحب ہیں جو کے گریڈ ایکیس پہ ہیں اور بیس پہ آ کر کام کرنے کے خواہش مند ہے فیڈرل بورڈ میں آنا چاہ رہے ہیں یعنی ڈی ایس پی ہیں ایس ایچو کے عدد پر آ کے کام کرنے آ کام کرنا چاہ رہے ہیں بیسکلی فنڈز کا تعلق ہے نا ان کے خلاف ریٹ بھی ہوگی تھی لیکن اب منسٹری جو ہے چاہے جائے کہ وہ سکولوں کا جائزہ لے کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے آن لین کلاسز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی طلبہ کا میار تعلیم کیا ہے اس پہ کام ہونا چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ایک ڈی جی جو ہے اس کو نوازنے کے لیے اپنے رولز میں تبدیلیاں لا رہے ہیں شمشاد مانگٹ اور ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ